میں ڈاکٹر جاوید اکبال خان میرا ہمیشہ concern یہ رہتا ہے کہ choose the food as medicine not medicine as food تو اسی سلسلے میں میرا ہمیشہ یہ concern رہتا ہے کہ آپ کی جو health ہے یا fitness ہے وہ ایک proper exercises سے یا proper diet سے وہ choose کر کے تاکہ آپ کی vibrant health maintain رہے یہ یوٹیوب چینل کے تھوہ آپ کے کچھ جتنا بھی valid اور authentic knowledge ہو میں آپ سے share کرتا رہوں تاکہ سب کے لئے آسانیہ پیدا ہوں بالکل یہ یوٹیوب چینل کے تھوہ میں آپ کو کوشش کرتا رہوں گا اچھی سے اچھی معلومات دینے کی کوشش کرتا رہوں گا جیسا کہ آج کا topic میں نے چنہ ہوا ہے اس کو chia seeds بولتے ہیں اردو میں اس کو تخم شربتی بولتے ہیں لیکن botnical name اس کا stiva hispanica بولتے ہیں تو popularly اس کو chia seeds بولا جاتا ہے chia seeds basically natio ہے میکسکو سے چونکہ یہ indian origin ہے نہیں تو اکثر طور پر chia seeds confuse کر دیتا ہے ایک شخص ببری بول کے ساتھ یعنی basil seeds کے ساتھ لیکن chia seeds کے caloric value different ہے as compared to basil seeds وہ آپ ایک چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں calories اس میں زیادہ ہوتی ہے چونکہ جو chia seeds ہیں اس نے ایک imminence popularity gain کی ہوئی ہے recent years میں اور اس میں چونکہ impression nutritional power houses میں بولا جاتا ہے اور اس نے ایک ارند کی اپنا نام as a super food because اس میں numerous health benefits ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کالے یا سفیڈ type کے چھوٹے چھوٹے دانے جیسے ہوتے ہیں دو میلی میٹر لمبے اور ایک میلی میٹر چھوڑے ہوتے ہیں اور chia seeds basically throughout the world cultivate ہوتے ہیں لیکن ایون میں نے facebook پہ دیکھا کہ کشمیر میں chia seeds cultivate ہوتے ہیں تو agriculturists یا kitchen garden میں بھی یہ آپ grow کر سکتے ہیں آپ گھروں میں بھی pots میں بھی grow کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے تھوڑا temperature چاہیے اور تقریباً پانچ چھے گھنٹے سورج کی light ہونی چاہیے تب ہی یہ grow کریں گے ایک پھول جیسے ہوتے ہیں میں آپ کو chia seeds کے جو plants ہیں وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں chia seeds کے تقریباً long shelf life ہوتی ہے دو سے پانچ سال تک لیکن depend کرتا ہے آپ نے ان کو کیسے store کیا ہوتا ہے chia seeds آپ کو well established کریانے والی دکان سے بھی مل سکتی ہے اور جو یہ یونانی دوائیاں بیٹھتے ہیں ان کی شاپس پہ بھی تقریباً یہ مل سکتی ہے لیکن کریانے والے کے پاس تقریباً یہ ہوتے ہی ہوتے ہیں آپ تو آپ نوٹ کریں گے بیزل seeds یا chia seeds اس طرح کے تھوڑے اب اس طرح سے بہت سارے جو seeds available ہوتے ہیں وہ عام market میں بھی مل سکتے ہیں چونکہ chia seeds ایک ایسے seeds ہیں جو dry بھی کھائے جا سکتے ہیں best seeds to eat is chia seeds میں نے جب first time chia seeds کھائے تو ان کا ایک crunchy feels ہوتا ہے جو chia seeds سے ان کا basic استعمال کیا جائے چونکہ یہ ایک summer drink ہوتا ہے جیسے ہم basil seeds کو افتاری کے ٹائم لیتے ہیں اس لیقے سے کہیں نہ کہیں آپ chia seeds کو بھی افتاری کے ٹائم لے سکتے ہیں اور یا تو کچھے seeds بھی لے سکتے ہیں لیکن most of our times اس میں دیئی میں یا دودھ میں لسی میں اس کو ڈال کے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے اگر ان کو آپ پانی میں بھگو دیں گے اس کے بعد لسی میں یا دودھ میں آپ لیں گے چونکہ اس کے لئے دودھ یا لسی ہونا ضروری ہے چونکہ اس میں fat soluble vitamins کچھ ہوتے ہیں omega 3 fatty acids ہوتے ہیں خالی پانی میں پینے سے یہ absorb نہیں ہو جائیں گے خالی پانی میں بھگو کر پینے سے یہ fatty acids absorb نہیں ہوں گے جو chia seeds ہیں تقریباً آپ اس کو salads میں بھی ڈال سکتے ہیں chia seeds کو long soaking time ہونا چاہیے جس سے یہ allow کرتا ہے جو انس میں enzymes وغیرہ ہوتی ہیں وہ activate ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک gel جیسا substance بن جاتی ہے تو chia seeds pudding جو ہے becomes a most favorite food dietary recommended allowances تو chia seeds کے نہیں ہیں لیکن maximum تقریباً 50 gram آپ لے سکتے ہیں تو moderation is recommended 3 tsf means one tablespoon یعنی کہ پندرہ میلی گرام یا preferably one tsf ایک گلاس کے لیے لسی کے لیے enough ہے chia seeds جو ہیں ان میں fibers rich ہوتا ہے proteins ہیں omega 3 fatty acids omega 6 fatty acids ہیں essential minerals خاص کر calcium, phosphorus, magnesium, zinc, vitamins as, thiamine and niacin جن seeds میں یہ چیزیں ہوں اس کی food value آپ understand کر سکتے ہیں chia seeds جو ہے اس میں calcium 5 times جو دودھ ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے chia seeds میں جو vitamin c ہے 7 گناہ زیادہ ہوتا ہے بنسبتے سنگترے کے 3 times iron زیادہ ہوتا ہے بنسبتے ہم جو پالک کھاتے ہیں یا spinach ہوتا ہے 2 دفعہ زیادہ بنانا سے ہوتا ہے اب دیکھئے بنانا میں تقریباً 3 to 4 molecular per inch ہوتا ہے potassium اس طرح سے potassium ان میں زیادہ ہوتا ہے اس طرح سے آپ kidney failure patients کو یا chronic kidney diseases والے patient کو chia seeds اگر نہیں دیں گے تو ٹھیک ہے تو 8 دفعہ زیادہ omega 3 fatty acids ہوتا ہے then fish ingredients کو consider کرتے ہوئے آپ chia seeds کے health benefits assess کر سکتے ہیں heart health omega 3 fatty acids جو ہے وہ cholesterol کو کم کرتے ہیں blood pressure کو ڈاؤن کرتے ہیں اور overall heart health کو maintain رکھتے ہیں digestive health ان میں جو soluble fibers ہوتے ہیں وہ آپ کی constipation کو ختم کرتے ہیں آپ کے regular bowel movements کر سکتے ہیں چونکہ fibers زیادہ ہوتے ہیں ان میں آپ کو ان کے ڈرنک کرنے سے آپ کو early satiety ہو جائے گی اس طریقے سے آپ کی بھوک کم ہو جائے گی اور آپ کم کھاؤ گے that's why یہ ایک health eating habit develop ہو جائے گا اور weight management آپ کا ہو سکتا ہے blood sugar regularization studies are underway جو recognize کرتے ہیں کہ ڈائیابیٹکس کے لیے بہت beneficial ہے اور insulin resistance کو overcome کرتے ہیں bone health چونکہ ان میں mineral زیادہ ہوتے ہیں calcium magnesium phasphorus وہ contribute کرتے ہیں strong and healthy boons اب most important point chia seeds have antioxidant properties and anti-inflammatory properties چونکہ chia seeds powerful source of antioxidants ہیں ان میں chlorogenic acid میرستین ہوتا ہے کرسٹین ہوتا ہے کیم فرال ہوتا ہے جن کا heart اور liver کے protective benefits ہوتے ہیں most important anti-aging یعنی کہ آپ کو جلدی بڑھا نہیں ہونے دیں گے اور اس سے بھی زیادہ anti-carcinogenic یعنی anti-cancer characteristics میں ہے لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ ان کو access لوگے ایک limit amount میں جو میں بتانے کی کوش کیا وہ آپ use کر سکتے ہیں خاص کر یہ drink جو افتیاری کی time preferably اچھا رہے گا اگر کچھ conditions ہیں ان میں ان کو نہیں لینا چاہیے خاص کر ips irritable bowel syndrome یا diral type ہے اور inflammatory bowel disease جیسے crones disease یا ulcerative collides ہے ان میں ایک limitations اس کو use کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں bloating وغیرہ ہو جائے گی آپ کو کہیں ڈائریا کبھی کبھی کنسپیشن ہو سکتی ہے جو ایک شخص کو کچھ چیز tolerate ہوتی ہے دوسرے شخص کو نہیں ہوگی تو access تو نہیں لینا ہے البتہ آپ میں بتا رہا تھا کہ ہاں ان میں جو ہے اس کو بائیوٹین وغیرہ بھی ہے نیلز کے لیے اچھے ہیں اٹ میں بتاؤں گا embrace the goodness of chia seeds and take step towards a healthier and more vibrant life all the best خدا حافظ